اب ہم اس کو وائرنگ کی طرف لیے چلتے ہیں اس کی وائرنگ کس طرح سے ہوتی ہے سب سے پہلے پاور سپلائی سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ پاور سپلائی ہے یہ پن ہے اس کی پاور سپلائی کی یہ آپ نے کاٹ لینی ہے اس کے اندر سے دو تاریں نگلتی ہیں ایک پلس کی ہوتی ہے جیسے وائٹ کلر کی اور یہ دوسری وائر یہ تاہب ہوتی ہے اس طرح کی اس کے اوپر چڑے ہوئی ہوتی ہے یہ مائنس کی ہوتی ہے مائنس والی وائر آپ نے چارچ کنٹرولر میں سولر پینل والی جگہ پر مائنس میں لگا دینی ہے اور یہ پلس والی وائر آپ نے ڈائیوٹ کے سیریز میں پلس میں لگا دینی ہے یہ ڈائیوٹ ہم نے اس لئے لگائے ہیں کہ سولر پینل میں ڈائیوٹ لگے Congressman ہم یہاں پر پاور سپلائی استعمال کر رہے ہیں اس لئے ہم نے یہ ڈائیوٹ لگائے ہیں اس کا طریقہ لگانے کا یہ ہے کہ وائٹ والی سائیڈ اس کے پلس کی طرف ہوتی ہے اور دوسری والی سائیڈ پر یہ پاور سپلائی کا پلس آ جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ بیٹری کے کنیکشن ہے بیٹری کے پلس پہ پلس لگا دینا ہے اور مائنس پہ مائنس لگا دینا ہے اس ٹیڈ تو آئی رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلس والے پلس اور مائنس پہ مائنس لوڈ ہم نے چارج کنٹرولر سے لیا ہے یہاں پر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بیٹری دس وولٹ سے کم ہو جاتی ہے تو یہ چارج کنٹرولر اس کو آف کر دیتا ہے جس سے بیٹری کی لائف بڑھتی ہے اور لیڈ ایسٹ بیٹری دس وولٹ سے کم پر استعمال نہیں کرنی چاہیے اس سے اس کی گیویٹی ہوتم ہو جاتی ہے اور اس کی لائف ہوتم ہو جاتی ہے یہ ہم نے ایک ریلے لگایا ہوا ہے اور یہ ریلے کو بائی پاس کرنے کا سوئچ ہے ڈائریکٹ آٹو آگے چل کے یہ دو سوئچ ہیں جو کہ بلپ کو آن آف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں بلپ کے سیریز میں لگے ہوئے ہیں اب ہم آپ اس کو چلانے کا طریقہ بتائیں گے جیسے یہ چارج کنٹرولر ہے اس بٹن سے بھی اس کو آن آف کر سکتے ہیں جیسے یہ بلپ آن ہو گیا ہے اور یہاں پر بلپ کا نشان بھی بناوا آ گیا ہے یہ سپلائی اس میں آ گئی ہے اور چارجنگ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ آن کرنے پر یہ سپلائی ہماری آن ہو گئی ہے گرین انڈیکیٹر جل گیا ہے اور چارج کنٹرولر پر سولر پلیٹ چارجنگ کا نشان بھی بناوا آ رہا ہے اور بیٹری ہماری 13.4 وولٹ پر اس وقت چارج ہو رہی ہے 13.4, 13.5 پر چارج ہو رہی ہے اب آپ نے ایک بات نوٹ کری ہوگی کہ جیسے ہم نے بٹن آن کیا یہ ہمارا جو 12 وولٹ کا LED بلپ ہے یہ آف ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آٹومیٹک موڈ پر ہے اور اس ریلے نے یہ بلپ بند کر دیا ہے اگر اس کو ڈائریک جلانا ہو تو آپ یہ والا سوچ اوپر کر دیں تو یہ ڈائریک جل جائے گا اور اس کو نیچے کرنے کی صورت میں یہ آف ہو جائے گا ریلے کے کنیکشن کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو سوچ سے دوسرا والا باہر نکلا ہوا ہے اس کو آپ لاغر اس طرف لگا دینا ہے یہ نورملی کلوس ٹرمینل ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں بھی لکھ بھی دیا ہے یہ نورملی اوپن ہے یہ مائنس ہے یہ پلس ہے اس کے کنیکشن اس طرح سے ہیں کہ یہ جو ریلے کا منس پلس ہے یہ والا منس آپ نے سولر پلیٹ کے منس پہ لگا دینا ہے یہ اس والی جگہ پر اور ریلے کا پلس آپ نے سپلائی کے پلس میں لگا دینا ہے جہاں پر یہ ہمارا انڈگیٹر بھی لگاوا ہے انڈگیٹر کا پلس سپلائی کے پلس میں اور انڈگیٹر کا منس سپلائی کے منس میں کسی جگہ پر آپ دیں گے ریلے لگانی ہے اور یہ سوچ کے یہ تین پوائنٹ کا سوچ ہے دو پوائنٹ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ دونوں پوائنٹ لے کے کوئی سا بھی ایک تار یہاں پہ لگا دیں اور دوسرا والا پوائنٹ کا دوسرا تار یہاں پہ بھی لگا دیں آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اس سے یہ آٹو پہ کام کرے گا ہم آپ پھر ایک دفعہ جلا کے دکھا دیتے ہیں کہ جیسا ہی ہم نے بٹن کو آف کیا یہ لائٹ جانے کی صورت میں یہ ہمارا سیور آن ہو گیا ہے اور لائٹ آنے کی صورت میں یہ ہمارا سیور آف ہو گیا ہے